ایک پلئر اب تین اداروں کے ساتھ ایک طرح سے involved ہے. ایک تو کاؤنٹی کے ساتھ involved ہے. ایک پھر یہ private ادارہ ہے جو اس کی compensation دے رہا ہے اور پھر ایک national team کے ساتھ involved ہے. میں تھوڑا اس کو فردر اس لیے explain کروں کہ اور یہ کاؤنس ہے کہ یہ بھی 70s اس وقت تو مجورٹی زیادہ تر پلئیر ہمارے کاؤنٹی کرئیٹ کھیلہ کرتے تھے اب یہ سیچویشن نہیں ہے ہمارے بہت کم پلئیر ہیں جو کہ کاؤنٹی کرئیٹ کھیلتے ہیں ایک سے دو چلے جاتے ہوں گے کیونکہ 78 کے بعد جب کیری پیکر کا انفلکس ہوا اس نے آسٹریلین ٹریکٹ بورڈ کے ساتھ بروڈکاسٹنگ ڈرائٹس مانگے جو کہ آسٹریلین ٹریکٹ بورڈ نے اس کو نہیں دیے اور وہ ان کا آسٹریلین بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے ساتھ ان کا کانٹیک تھا کہ ہم تو نیشنل اپنے بروڈکاسٹر کو ہی دیں گے ہم کسی پرائیوٹ اس کو نہیں دیں گے اس پہ کیری پیکر نے کیا کیا کہ دنیا بھر سے کوئی سیونٹی فائیوٹو ایٹی کرکٹرز اکٹھے کر لیے ان کو اچھا خاصا پے کرنا شروع کیا اور اس نے ایک پیرلل لیگ شروع کر دی جو کہ کیری پیکر کے نام سے یہ شروع ہوا تھا لوگوں نے اس کو کیری پیکر سرکرز کا نام دیا اس میں ورلڈ لیون بنی آسٹریلیا کی ٹیم بنی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بنی ورلڈ لیون میں کچھ پاکستانی پلیئرز بھی ہائر ہوئے جس میں انہوں سرفراس تھا جعوید میاداد تھا میں عمران ماجد خان زہیر عباس یہ سارے وہ کرکٹرز آسف اکبال یہ بھی وہاں چلے وہ پیسہ بہت تھا اور بہت زبردست قسم کا فرس ٹائم کرکٹرز کو پتہ لگا کہ ان کی ویلیو کیا ہے جس انداز میں اس کو ٹریٹ کیا کیری پیکر نے الٹی میٹلی دو سال وہ لیگ چلی اور آسٹریلنگ ٹرکٹ بورڈ کو مجبور ہو گئے کیونکہ ٹیمیں سب کی ساری دنیا کی ٹیمیں کمزور ہو گئے ٹاپ کریم جب آپ کی نکل جائے آپ کے اس میں سے سیٹم میں سے تو وہ ٹیم تو پھر لوگ بھی نہیں دیکھنے آتے تھے بڑے بڑے نام آ چلے گئے تھے لیکن یہ جو نام ادھر گئے تھے وہ پھر اسی پھر باؤنڈ تھے وہ دوسری چیز نہیں کر سکتے نہیں اس لیے کہ وہ کیری پیکر نے پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ نے کنٹری سے کھیلو مجھے لیکن کنٹریز دیکھا کہ cricket amateur sport ہے ہم ان کو کیسے ان کو یہ تو پیسہ لیتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن ultimately اس کا pressure اتنا پڑا کہ Australian cricket board کو broadcasting right channel 9 کو دینے پڑے the moment وہ channel 9 میں آئے cricket become you know became professional یعنی اس کے بعد cricket میں پیسہ آنا شروع ہو گیا ICC on the other hand جب وہ بھی دیکھ رہی کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ commercialization نہیں تھی cricket میں so ICC کو بھی اتنا زیادہ issue نہیں تھا لیکن the moment carry packer کیے جب success ہوئی تو ICC کا بھی obviously ذہن میں آیا کہ یار ہمارے اتنے world events ہوتے ہیں تو اس پہ پھر you know broadcasting rights یہ ساری چیز تو cricket میں پیسہ آنا شروع ہو گیا پھر ICC کو بھی اچھا خاصا پیسہ ملنا شروع ہوا ہر جو cricketing board تھا اس کو بھی پیسہ ملنا اس لیے شروع ہوا کہ you know ہر ایک کے broadcasting rights تھے ہر ایک کی you know sponsorship rights تھی یہ ساری چیز انہوں نے ملکے تو پھر cricket boards itself self reliant ہونا شروع ہو گئے so پاکستان cricket board بھی you know in government کی اس کے محرونہ منت نہیں رہا کہ اس کو government سے ایک single پیسہ بھی اب نہیں لیتا پاکستان cricket board کیونکہ آپ نے for example اس سال ہی پی اپنا پی ایسل سے تقریباً چھ بلین کمائے ہیں جس میں سے اس کا شیئر ہوگا تقریباً ساٹھ ستر کروڑ پہ تو پی سی بی کا شیئر ہے جی بالکل ہوگا اور اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں ہے دیکھیں باقاعدہ revenue streams ہیں پی سی بی کی you know sponsorship rights ہیں اس کے بعد ان کے you know broadcasting rights ہیں then ICC کا ایک شیئر آتا ہے جو کہ بہت بڑا چنک ہوتا ہے وہ ICC اپنی earning میں سے تمام cricket boards کو پیسہ دیتا ہے so وہ اتنا زیادہ پیسہ ہوتا کہ اس ہی کے اس پر سارے players کی cost accommodation cost یہ جتنی بھی bilateral series ہوتی ہیں cricket کو چلانا وہ بھی سارا کا سارا سلسلہ اس ہی میں آ جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو cricketer اس طرح amateur سے commercial ہوئی اور اس کے بعد players کا جو فائدہ ہونا شروع ہوا in terms of you know financial gains ان کو بھی sponsorship ملنا شروع ہو گئیں ان کو بھی contracts ملنا شروع ہو گئیں first time central contracts offer کرنے شروع کر دیئے cricketers کو اور ان کا اچھا خاصا amount جب بننا شروع ہو گیا تو cricketers کو پھر اداروں کے بھی ضرورت نہیں رہیں یہ جو private اداروں کے teams تھی so لیکن still کیونکہ ہمارا setup ہی اس طرح چل رہا تھا کہ ہم ہمیں ان اداروں نے ٹیم میں رکھی ہوئی تھی تو جب جب وہ players available ہوتے تھے وہ اپنے اداروں کے لئے بھی کھیلتے تھے so in a way ان کے پاس انہوں دو تین avenues آگئے تھے earning کے پی سی بھی دیتا تھا وہ ادارہ دیتا تھا ان کو اور جو باہر کی leagues میں وہ کھیلتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں so you know ماشاءاللہ ہمارے cricketers اب اچھا خاصا کمانا شروع کر دیا